تو یہ جب تک لاہور میں ایک جھوٹے پرچے پولیس درج کرنا بند نہیں کرے گی یہ گینگ وار ختم نہیں ہو سکتی سپیشل برانچ نے بیرو نے ملک سے ایک ویڈیو بجوائی اس میں یہ کہا گیا کہ پولیس نے بڑھاواتا تھا ایک ایسے سپی نے لکھا اپنی ریپورٹ میں کہ پانچ کروڑ ریپے لے کے چودری شفقات نے تو ٹیپو پر پرچہ کروا دیا سپیشل برانچ نے ایک ریپورٹ دی تھی کہ دو سو قرائے کے قاتل لاہور میں موجود ہیں سپیشل برانچ کچھ تھانا باٹی نہیں ہے شوٹر میں وہ پکڑے گئے باقی شوٹر کہاں ہیں سیاستدانوں کے موبائل میں ہوتے ہیں پولیس افسران کے موبائل میں آج قتل ہوئے ہیں لکشمی چونک میں نت گروپ کے تو اس نے فون کیا پیپو کو کہ اگر تم یہ صلح نہ کرو گے تو میں تمہارے پر پرچہ کروا دوں گا سر کیا کہیں گے اس موت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جو گینگ وار چل رہی ہے یہ اسی کا حصہ ہے اور اس کی سرپرستی جب وہ پولیس کرتی ہے جس طرح آپ نے سنا کہ دونوں تیفی بڑھنے برونے ملک سے ایک ویڈیو بجوائی اس میں یہ کہا گیا کہ پولیس نے بڑھاوا دی ہے جبکہ سلطان محمود اور بچو جو ٹیپو کا مامو ہیں اس نے بھی یہی بات کی کہ پولیس بڑھاوا دیتی ہے ایس ایس پی چودری شفقات کا نام لیا گیا کہ اس نے جب پانچ قتل ہوئے ہیں لکشمی چونک میں نت گروپ کے تو اس نے فون کیا ٹیپو کو کہ اگر تم یہ صلح نہ کرو گے تو میں تمہارے پر پرچہ کروا دوں گا بعد ادا ایک ایس ایس پی نے لکھا اپنی ریپورٹ میں کہ پانچ کروڑ پی لے کے چودری شفقات نے تو ٹیپو پر پرچہ کروا دیا تو یہ جب تک لاہور میں جھوٹے پرچے پولیس درج کرنا بند نہیں کرے گی یہ گینگ وار ختم نہیں ہو سکتی اچھا شراز بھائی جب امیر بلاز شاہ قتل ہوا تو الزام ٹیفی بڑ پر لگا لیکن ٹیفی بڑ نے قرآن پر حلف دے کے کہا کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے اور آج جب کیسر بڑ پر ایف آیا درج ہوئی کیسر بڑ نے بھی قسم کھایا کہ وہ اس میں درج نہیں ہے اگر کیسر بڑ بھی انو سینٹ ہے ٹیفی بڑ بھی انو سینٹ ہے امیر بلاز بھی انو سینٹ تھا جناب امیر فتح بھی انو سینٹ تھا ایسن شاہ بھی انو سینٹ تھا تو بھی تیسرا بندہ کون ہے جو ساری واردات کروارا ہے کون ہے جو جناب لیچے تک لہور کا اعمل پر قرار رہے ہیں آپ نے بہت اچھی بات کیا بہت اچھا سوال ہے آپ کا سپیشل برانچ نے ایک رپورٹ دی تھی کہ دو سو قرائے کے قاتل لہور میں موجود ہیں سپیشل برانچ کچھ تھانا باتی نہیں ہے ایک ایجنسی ہے جس میں سے چوپیس شوٹر جو ہوں پکڑے گے باقی شوٹر کہاں ہیں سیاستدانوں کے موبائل میں ہوتے ہیں پولیس افسران کے موبائل میں جو گینگ وار کرنے والے مافی ہے ان کے موبائل میں ہوتے ہیں اب حسن این شاہ قتل ہوتا ہے پریس کلپ کے باہر اس کی سلاح ہوگی لیکن شوٹر نہیں پکڑے گے اقبال ٹون میں ڈبل مڈر ہوا شوٹر نہیں پکڑے گے سلاح ہوگی داخلے دفتر کر دیا گیا تو یہ پولیس کا کام ہے شوٹر کو سامنے لائیں جب شوٹر کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم جب قتل کرتے ہیں تو ہم پکڑے نہیں جائیں گے سلاح ہو جائے گی مدریوں کو بڑھا دیا جائے گا تو پھر شوٹر کو اور بڑھاوا ملتا ہے ان کو پتہ ہے ہم مار کے نکل جائیں گے ہم پاہم پکڑے نہیں جائیں گے لاہور میں جو قرائے کے قاتل ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے جو عاطف چودری تھا جو اشتہاری تھا تو وہ سابق آئی جی جو تھا ایک چودری امین ان کے وہ بھانجا تھا ایک بڑا اس کے گھر میں رہا تو جتنے بھی اس طرح کے گینگسٹر ہیں جتنے بڑے شوٹر ہیں ان سب کو سیاستدان اور پولیس افسران اور اس طرح کے گینگسٹر جو وہ استعمال کرتے ہیں پولیس کو یہاں سیاستدان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے ایک بندہ امیر بلا چلا گیا بھائی پولیس کو یہ فائدہ ہو رہا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایس ایس پی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے پانچ کروڑ پہ لے کے پرچہ جھوٹا کروا دیا تو جب آپ کو کروڑ پہ مل رہے ہوں گے تو پھر تو آپ پرچہ کروائیں گے اب یہ دیکھنا رات کو جو پرچہ ہوا ہے جو جاوید بھٹ سب کا پرچہ ہو اس میں بھی تین درخواستے پہلے دی گئیں شکیل بھٹ کو نامزد کرنے کی کوشش کی جو سی ای کا سب انسپیکٹر ہے پھر ماجد بھٹ جو ماجد ہے سی ای ای کا سب انسپیکٹر اس کو بھی نامزد کرنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد بلاز کا جو بھائی ہے مصدر پہلے اس کو نامزد کرنے کی کوشش کی گئی پھر اس کے بعد فتح کا اور اس کا نام دے دیا گیا ابھی میری ایس پی انویسٹیگیشن سے بھی بات ہوئی ہے ایاز حسین سے اب سب سے بڑی بدنصیب ہی ہے کہ آٹھ ہزار کیمرے لہور میں لگیں اور جس جگہ پہ وقوع ہوا ہے وہاں پہ کیمرے ہی حرام ہے سیف سٹی کے تو اتنا جو اربون پہ کا پروجیکٹ ہے وہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی اپنا کام صحیح نہیں کر رہا آپ یہ بات کہہ رہے ہیں بھائی آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پہ ہر پرچہ جو ہے وہ ایسے پلاننگ کے ساتھ ہی ہوتا ہے بے شمار ایسے مقدمات ہیں جو پولیس کو پتا ہے کہ وہ جھوٹے دے دیتے ہیں بعد میں جو ہے اب جس طرح ہمارے پروگرام میں کئی ویڈیو جو آئی باہت سے جو تیفی بھٹنے میں جو آئی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ہماری دشمنی کو بڑھانے والی ہے جبکہ سلطان محمود بچوں نے بھی یہی کہا ہے کہ پولیس بڑھانے والی ہے تو یہ پولیس افسران کے سوچنے والی بات ہے یہ آئی جی پنجاب کے سوچنے والی بات ہے اور وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کے سوچنے والی بات ہے کہ گینگ وارجو کیسے ختم ہوگی سرد آخر میں یہ بتا دیا آخری سوال بات کیا کیسر بڑھ کو ٹراب کر کے ان کا بھی انکانٹر کرنے کا ارادہ ہے جیسے احسن شاہ کو ٹراب کیا گیا فیل میں نام نامزد تو اس کا اس فرین کا نام بھی نامزد ہے دیکھیں یہ تو کہا نہیں جا سکتا نہ آپ کہہ سکتے ہیں نہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی بندے کو ٹراب کر کے اس کو پولیس قابلے میں مارا جائے گا لیکن یہاں پہ تاریخ ہے دشمنیاں گوال منڈی کے ایک ہیرہ گجر اور مقصود گجر کی دشمنی وہ دونوں بیس فرینڈ تھے تو وہ ایک ہی محلے میں پلے بڑھے ایک کو پپس بارٹی نے سپورٹ کیا ایک کو نونلی نے کیا ابھی تک انیس قتل ہو چکے ہیں تو کسی سیاست دان نے یہ نہیں کہا کہ ہم صلح کروا دیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور پولیس فائدہ اٹھا رہی ہیں اس کا مستقبل کیا دیکھ رہا ہے مستقبل یہی ہے کہ اگر جھوٹے مقدمے درج کرنے بند نہیں ہوں گے تو یہ گینگ وار ختم نہیں ہو سکتی سی سی پیو لاہور کے لیے میں پیغام دینا چاہوں گا جنہوں نے دو دن پہلے بلاس دیکھ کمیانا نے یہ کہا کہ لاہور میں تو گینگ وار ہے ہی نہیں تو یہ ان کو جواب دینا چاہیے کہ اگر یہ گینگ وار نہیں ہے تو یہ کیا ہے شوٹر کہیں یہ بلاس دیکھ کمیانا صاحب دو چار دن میں بتائیں کہ وہ پکڑے گئے ہیں کہ نہیں بہت سکری ہے